اے رب جاہاں بندنباؤں کا صدقہ اس کو مقدم غم شبی اے رب جاہاں بندنباؤں کا صدقہ اے رب جاہاں بندنباؤں کا صدقہ اے رب جاہاں بندنباؤں کا صدقہ بڑی منظور اور مقبول مجلس ہے فقیر سیدہ دربار ہے جی بسم اللہ حسین دی پاک مجلس سے چھار کوئی منگن پھرنا ناندہ ہے عقیدِ علے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو کہ بلا جڑی دعا کدہیں قبول نہ پیوندی ہوئی حسین دی مجلس سے جا کے جور گی پھیلا کے جس مخدومہ بی بی دا میں نام پاک چاہے اس بی بی دا واسطہ دے کے دعا مانگیا کرو اللہ اس بی بی دا واسطہ رد نہیں کر دی حقیلتِ قرآئیش حت بے شک تلے کر لو دعا مازے نچ رکھو تاہرہ آزہ دابدہ فادل ناصرہ وفات شام نہ ہو یا شام نہ رولے نہ بطور دیاں پاک دیاں بسم اللہ میں نہ ہو کر رہا دردالے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو شریکت الوسائن حسنائن دی بین غازی دی سائن محرومات المسررت بی بی تو سنت ہے یہ لفظ سنکے چپ کر گئے مکانی اور محرومت المسررت اس بی بینو آدن جائیں زندگی کوئی خوشی نہ ڈٹھی ہوئی پیننا تو ساہ پہ قسمت علی دی 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 دنیا تے آئی رونی پھر نام نرونی پھر ماں دے دکھا نرونی پھر باب علی دی مظلومی نرونی پھر امیر بیرا حسن دے جنادے چوتیر کھڑھیں دے رونی او مٹی تے بائے کے رومانا لے پھر حسنائن دی غربہ تنویں جن رونی اج تک رون دی ودی بطول دی دی کہناو تے دید مار کے میک لکھاں بہناں گھنریوں سے جوانناو لکھاں بھیراں گھدریوں سے لیکن دنیا جدید مار کے میک حسن جیسا بھیراں گھنی بی بی زینب جائی بھین میری اماما بھینہ بہتر سمجھ دیاں جیس بھینڈا بھیراں اوڑنا ہوئے منتا منے دی ودیوں دیے بھینڈ جام پاوے بنا خوشیاں کریں دیے بھینڈ میری اماما بھیراں جوانی پا جڑ دیاں بھیراں جوانی پا جڑ دیاں سیرے پیس میں پلو بن سیرے پا جوانی پا جڑ دیاں سیرے پھینڈ مکانی آو بین بیرادی لاؤشد پہنچے جے دیکھ کری بھی رشتہ دارو انہا دے میں ہٹ میں جو غریب دی بین آگئی بزرگ کا دیکھ مین یاد آگئی ہے سیزادہ اللہ نہ کرے قائمین دا قتال بھرا ہوئے وائیو کل لوگ تسلیان دے دے اس شہر ماتم کارے ماتم کارے اس شہر میں بس لے اس زمانے میں رواجے اس شہر میں بس لے بابا دی بیرال ملک اکوان کہنے سب کہنے ایک درد بدر ہوئے میں اس قوم میں جو غریب دا قتال بھرا ہویا وائیو کل شامی رہے جھڑکے لے ایک ایک درد بدر ہی گئی ہے جی صدقے صدقے گئی ہے لا لا شیطان میں کوئی ہاتھ نہیں لا حسین من کا رومنی کوئی نہیں پیادے جی مقصد رومنی نہ لے نوکران غلام آملانگ ایک بین ناکتال برا ہویا وہیو کشا میرے جھڑکے لے قسمت حسین بھیڑنی ماتم کر ملانگا نوکران نوکران یہ آبی بھئی ہے لاشیطان میں کوئی ہاتھ نہیں بسم اللہ بسم اللہ سب کے ناکتال دیکھو میں آکھ آئے کوئی غریب تو غریب بہن ہوئے جو نا بھرا دلاشتے پہنچ دیئے نا علاقے دلو شروفہ لو آدھے نا ہٹ بن جاؤں آلکھ صاحب میں ناکران رون دے کیوں دے آئے ایک بین ناکتال برا ہویا وہیو کشا میرے جھڑکے لے سوڑکے لے سال دی مینا پہ تیرے بھائنگے دی کیوں آدھی گئی ہے حسین لاشیں تیڑی تھوڑا مسائے دیں میں کو ہاتھ نہیں ایدی ہری اتنی مظلومی بسم اللہ ایک مین دعا یاہور سنس بسم اللہ میں ناکران مکانیا بین براؤ دلاشتے پہنچی آدھی ایویر میڈی مجبوری بن گئی آئی اب آگئی ہے میری لاشتے نانا محمد آیا ہے باب علی آیا ہے ڈکے پاسے والی میری اممہ زہرہ آئیے حسن بھرا آئے آلیہ بین میں ترادے دریان میری لاشتے دیر نال کیوں آئیے بین مجبوری لسی رنیے رو رو کیا دیئے اوہ یا جانا انہٹیاں تو فانی لہرہ سہرہ دی خاک اڑا کے تیڑے کا عتم کر تیڑے قاتلہ حس کے حسین بھینڈی مجبوری جا رہی ہے تیڑے قاتلہ حس کے تیڑے قاتلہ حسین بھینڈی مجبوری لسی حسین بھینڈی مجبوری آبی ہے مہ میں بلدی بھاوے چٹر دی رہی ہے تیڑے پتر بیمار کچا کے تیڑے موک حسین تیڑے موک گئی ہے نسل جی 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 مجبوری لسی جی آدh یہ آم میں بلدی بھاوے چٹر دی رہی ہے مہیں платگو طرق میں تیڑے مک آہ اے موک گئی ہے نسل نسل اے جی توڑے موک گئی ہے نسل حسین اپدیل آلاثی آہ آیا موسیقی 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 حسین دا پاک خالق تو انویس ناجر دے کیا روحانیت توڑا اپنا خلوص ہے اور دربارہ لے دیمی حربانی نے مجلس پاک جتنی روحانیت نوگر بابا بی بی آدی ایو بیر بیندی مجبوری بن گئی آبا دے گی سارے سجن جو آئین تو میری لاشت دیر نال کیوں آئی بی بی آدی اجان نینٹیا توفانی لہرا سین رادی خاک اڑا کے تیرے حسین ربی قاتلہ حسین 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 ماتم کر کے رو مڑا لے مہین کر کے رو مڑا لے حسین سارے خیم حسین ماتم کر کے رو مڑا لے حسین 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 ماتم کر teu خیم دے نال مہین کرتے ہیں تیڑے پتر بیمار کچا کے توڑے ماتم آن ایم مخدم و سائر مکانکہ جل حال بدل لادحیم آیت دین مخصر حال بچاہ ملوک بچاہی سبی ملوک مولا پاک توانو سلامت رکھے حسین دی پاک اماں توانو سدہ عجر دے وے بطول دیاں دیاں توانو سلامت رکھے بسم اللہ مولا پاک توانو سلامت رکھے دیڑے بھی بادشاہ حسین دی دربار چاہے بیٹھے ہو مولا توانو دینی دنیاں بھی پریشانی دو بڑے خلوص نال میرے بھائی سجاد نے میں نے حکم کی تا حاضر ہو گیا اگے جی آکے ڈیو کیا دیونیا دیل لے ہی تھے کیونکہ دربار دی ڈیوٹی ہے انہیں کہا لے نا ملنگانا ذہن رکھانا لے بندے بیٹھے ہو میں آپ ملنگ زاکرہ دیل لے عبادت میں اکمل کرن ایک دو شیر کسیدے دے اس تباد ایک دو وینڈ مرشد آدھے نا ممبر دیوان بلند آواز نال سارے حضرات سلوات پر کی تا نبی یہاں دیسے بسیدے سے تو سب میرے پاس سے دیکھو سیدادہ جائے جائے امداد کرنی کرو تیم بہت تھوڑا ہے میں بھی سفر کرنا ہوں قصیدہ حضور اللہ سنا منا چاہتے ہیں دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں بھائی جا دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں حق کے پر نور کنارے کو علی کہتے ہیں دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں حق کے پر نور کنارے کو علی کہتے ہیں تو تو کہتا ہے علی کا سہارا ہے بیدت بچے بھی علی علی کر دے پہنے دیکھو موجزہ اور اس ذکر دی پاور دیکھو تیرے بزرگن کوئی نہیں پتا ساڑھے بچے بھی علی علی کر دے پہنے ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے نو سیدادہ ہوتی وجہ ہے انہاں دیا ماما نے انہاں نا دے علی پڑھ کے دو دی پیوائے ہیں اپنے حلالی وندہ ثبوت پہ دیں دے ساڑھے چھوٹے تو چھوٹے بچے نو بلکہ بھائی جان ساڑھے بچے اتنی مارفت رکھ دیں اور اتنی حق اور باطل دی تمیز رکھ دیں چھوٹے تو چھوٹے بچے انوالے دا گھنوائیں پوچھتیں بلاس چھوڑے سی علی ہو رہے بوت دالے دیں جمعہ پڑھا مارا دالے ہو رہے ہیں سارے بولو جڑے کادنال لگے بیٹھی ہو جڑا دربارہ تے آن دا ہے حسین بادشاہ دی پاک مجلس جاندہ یقیناً عقیدت مندے کیونکہ وارسہ والا دربارہ وارس ہر بندے نو اتحامن دیں دن تے نہ ہر بندہ اتحامن دیں دن بڑے نصیبیں تو اڈے دو میرے سننی شیعہ بھائیوں جننو بادشاہ علی دی محبت نصیب ہوئیے جننو آلے محمد دی محبت نصیب ہوئیے ایو زریعہ نجاتے کھاڑی ساڑی بخشیتہ بہت بڑا وسیلہ ہے آلے محمد اللہ ذکر بولیا کرو بادشاہ دربارہ پہلو بڑھا لو ملانگ ٹھیک آکھے ہیں آدھا میں ٹھیک کھلا ہوں ملانگ بات رڑے تے چڑھوئے دن دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں سارے بولو دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں حب کے پر نور کنارے کو علی کہتے ہیں تو تو کہتا ہے علی کا سہارہ ہے بیددد اے ہم نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں دیکھ ملانگاں سجدان دی فقیران دی محنت نارے مکرر رونا چاہی دا ملانگ نارے مکرر رونا چاہی دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں حب کے پر نور کنارے کو علی کہتے ہیں تو تو کہتا ہے علی کا سہارہ ہے بیددد اے ہم نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں قامی دست آئے قامی دست آئے قامی دست آئے قامی دست آئے قصیدہ حضور نسونامہ سارے پرگرام ہیں جناب سید آئے قصیدہ ہے خم غدیردہ غدیردہ ناوے مومن مچل ویندن مومنہ دے حلالیاں موالیاں دے چہرے تھے خوشی دی لہر آ جاندی انہیں گالے نا احمد مختار اور نبی جڑا اللہ دے آٹر تو بغیر نہیں بولیندہ اللہ دے حکم دے نال ویندیویں حاجی انہوں واپس بولایا ہٹو پچھاں جیڑے پچھو ہولے لیا دے پہنے نارل آیا اور خاص خاص بندے دے اٹھا تو پلہان لگایا انہوں واپس باپلہان نا ممبر بنا کے احمد مختار نے جڑا اعلان کی تا اللہ دے آٹر نال اوہی کسیدہ ہے آپ کو تا سنا دے سلوات حکہ چپڑو تے مل کے چپڑو احمد مختار احمد مختار احمد مختار کتا نبیان سلطان 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 مل کے سلطان اللہ دے نبی نے میرے بھائیاں میرے بزرگاؤ سنی شیاء بھائیاں علی بغیر سلطان مل کے سلطان مل کی سلطان سلطان ساکرگار بندے میرے سامنے میں تھے مولا بستہ رکھنے سلطان ہے کہلان کھم والے میدان علیہ کل ایمان کی تا سلطان ہے کہلان کھم والے میدان علیہ کل ایمان کی تا سلطان ہے کہلان کھم والے میدان علیہ کل ایمان کی تا سلطان ہے کہلان کھم والے میدان علیہ کل ایمان کی تا علیہ کل ایمان کی تا راکھیں کہ لیں گے برات روی برات روی لے برات روی 거든요 روی sommان موش erklären اللہ نعرے دا جواب لیتا کرو علی بادشاہ دا نام چاہنے ختم قرآن دا سواب انجھیں گا لینے مدنگ حلالی اور حرامی دی پہ جاؤن بادشاہ علی دا نام اور دیکھنا میرے پاس پاوک نبی سارے ہاجیاں تے نمازینے پاسے ویک کے گلگری کیتی ہیں سنو سنو ہاجیاں گال بڑی اہمیں سنو ہاجیاں گال بڑی اہمیں توانے اد ماغا وچ پٹھا سدہ وہمیں نبی پیادا پٹھا سدہ وہمیں توسا کارگل پہچا توانے اد ماغا وچ پٹھا سستگی انہیں پہ بھولین دے نا رہے دا جواب ڈتہ کرو بہت پیارا شیر سنوانا چاننا وادی اے غدیر ویچڈ سے علبی وادی اے غدیر ویچڈ سے علبی بھولا تس سارے ادا آج تو علی بھولا تس سارے آج تو علی ادا خود حسین رکھ سار دیرا پھر گیا با ایمان علی ہے کل ایمان بابای بابای ہک دہ ہک شیر کسی دیدہ ہک وین میں سیدہ دنوں ممبر دیمان بلان دواز نال سلوات پڑھو بڑے سونے موڈ ایج بیٹھے ہو بڑے سونے انداز ہیں مولا جاندہ ہے ایک فیصلہ جناب کل کروانے ہیں کریسو فیصلہ فیصلہ سعید ناندہ ہے سوش سمجھ کے کرنا ہے گال میں کرنی ہے کسی دیدی شاکل بندے آجانتا ہی سوچیں دے وزن سید آدھا میں چاہ کے جاندے پڑھ دے ساکھنے گلہ تیرے خوشک ہو گیا ہے جی میں ملان بندے آجانتا ہی سوچیں دے وزن ملنگا اس پاک خان دان دے بارے سوچیں دے کیا ہیں سوچیں دے کمر بنی حاشم باب الحوائج سرکار وفا شینشاہ عباس دے پاک علم نبوسہ دے ویئے یا نہ دے ویئے میں نو اللہ دے ناتے لسو سننی بیٹھے ہو شیعوی بیٹھے ہو غازی شینشاہ دیا منتا تے نیازہ دے وانا لے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو اے تکھا غازی علمہ والا سرکار ہر بندے نو پاک علم دے نیڑے لگن دے واز سجین دن واز سجین دن کریم کربلا دی پاک ذری نبوسہ دے ویئے یا نہ دے ویئے حسین دی پاک ذری دے تواف کرن واسطے انبیاء سکھ دن واز سجین دن یا علی مدد آکھیے یا نہ آکھیے مجلس جبنیے گل کرنی کسید دی شکل تساں ان فیصلہ سارے ہم ملکے کرنا ہے آپ نے دل لے جا نہیں کرنا فیصلہ دا میں نو کیوں پتہ لگ سی تساں نعرہ مرائی سو نعرہ دا جواب دیسو میں نو پکو ویسی فیصلہ سیدان دے ہونو گل سناما کسید دی شکلہ ماشا اللہ مینو دسو لوگو سو چاندی بیماری چنگی ہے یا دسو آزاداری چنگی ہے بولو بولو واہ بھائی واہ سلامت رہو مکمل گال سننی ہے میں نے دس سو لوگوں سو چاندی بیماری چنگی ہے ایتلی فرانس کدی کینیڈا تو جاوے ایتلی فرانس کدی کینیڈا تو جاوے کام نہ کوئی کار پیسے تو اڑاوے دس سو چینہ دی تیاری چنگی ہے آہ آہ یہ مولا دی زواری چنگی ہے کیا بات ہے تو انہیں سنن دی کیا بات ہے ایتلی فرانس کدی ہے ایتلی فرانس کدی ہے نراض نہیں ہونا ہیت فیصلہ ہور جگروں میدان خیبار بری جنگ ہوئی ہے بھائی لڑے تے ہند پریشان ہوگئے لڑے ہن ارمان دیگا لے ہن شبیر بھائی ارمان ہی ہوئے میدان اتنی دسترخان تھے لڑ دے رہے ہیں خطیب آل محمد علامہ عزر سمزیدی صاحب اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے ہیں اوہر میں نے میدان خیبر میں محمد کے سپاہی جنڈے لے کر جاتے تھے اور ڈنڈے لے کر آتے تھے چنگیں نہیں لڑے ان فیصلہ کر سو دوسرا فیصلہ کرنا ہے بابا جی بسم اللہ سارے بندے بابے دے پاسے شیر ستر اٹھ اٹھا پکے یہ سارے بندے ہون میں در ویکھنا ہے فیصلہ جناب نے کرنا ہے توجہ کر سیں تو فیصلہ کر دے سے ویکھنا میرے پاس ہے بابے دے سے کیرہ کیرہ بھجے ہیں کون میدان شیر مہ گو گجے آدھی اوہر میں در جو کیرہ کیرہ بھجے ہیں کون میدان شیر مہ گو گجے آدھا آپ کارے انصاف کارے گل ساف ساف آپ کارے انصاف کارے گل ساف ساف یہ دس دس تو نہ دی گا داری چنگی ہے یا علی دی وفہ داری چنگی ہے اس سے بعد چالی دیاں دھییاں چٹے دہنوں لٹیاں گئی ہیں کافی پڑ گیاں ایک وین جڑا میں بادہ کیتا ہے پہلے بھی میں ارز کیتا ہے یہ ضروری نہیں ہزارہ دی تعدادج لکھان دی تعدادج لوگ اٹھی کے ماتم کر کے رومن پاک مسافرہ شام بی بی پھر دعا کر دی ہے نہیں باگا دو مومن دو حضردار دو مکانی خلوص نال تنہائی چبہ کے مظلوم دی غربتن رو روان مکانی آؤ بی بی دعا کر کے توروین دی جڑی بھیرا دی لاشتوں جن کا جل کے شام گئی آئی پہلا جملہ مصحب دا جتما مصحب شروع کیتا تو اڈے زین چوسی میاں کیا کوئی عجیب رشتہ بھیند تے بھیرا دا لکھان بھینا گزری حسین لکھان بھیرا گزری حسین میں جملہ پڑے کہنا ہوتے دی دی دمار کے وے حسین جیسا بھیرا کوئی نہیں میں صدقی ہو جنہا بھائی جان حسین جیسا بھیرا کوئی نہیں بابا جی بی بی زینب جی بھیند کوئی نہیں ستر قدمت حسین جیسا بھیرا بجدے گوڑے تو لہنڈا پیئے بی بی زینب جی بھیند بھیرا نو لہنڈا دی دی کھڑیے ایک عدب دا بھریویا وینڈ سنا منا چاہنا کی میں لگ تھا اکبر دا بابا تے آخری ٹائم حسین گلکڑی کی تھی آرد بیا گردہ اکسا دی آخری منگل دو اور لائے بیٹھے ایویچ سہرہ دے اور بیٹھا گردہ زخمی انگلیتے پاند بھیندے شام دے آتم کر مہتم میرے دا پیارا اس بھین ڈا پردہ شیمر دے خندر کھلے اس بھین ڈا چاہتے رکھی اس گمی جی ہو کہنا تو دین بازتے ہاتھ رکھ کے روخ موڑ اس گرم ہوا دے آ بیٹھا بھین کو آدھا ہے سفرہ ویچ رکھے خیال اکبر دی شیمر دے خیال اکبر دی ماندی پھر دوی اوکھیں سفرے جی 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 آ خاندہ آ طول آ آ کھڑتے میکن آ آ کھڑی رووین یا نرووین آ چہ مانگو وی دھویا شالا کتل دی بھی پیو دے میرا غریب بابا جی بھائی جان جی بابا نو کران نو کران اچھا بھائی جان دے پہلا وین ماں سنا چھا کہنا آؤ تو دی نباز تے ہاتھ راک گے رخ موڑس گرم ہوا دے او بیٹھا بھین کو ماد ہے سفرہ میں تیرے کے خیال اکبر دی یو دادا بھیانے پردے انہیں ایک ستر ہوت سنیں یاد حسین کہنا آؤ دے وڈے ظالم دیکھو حسین جیسا مظلوم کوئی نہیں شمر جیسا ظالم کوئی نہیں شمر کمینہ ابرویت کردہ دالے ماد ہے ولے نو کا تلوا وچوم مقدل اتے قتل دا چھوڑی را دا او جے کو کوئی نئے کو ہنداؤں کو میں کٹھے سرتا جھک بھین دیکھو نہیں ہو منا دا پیا چار سال دیا دھی ہیں بابا جی سیدوں میں نے ماف کرے آؤ خوائے نہیں ظالم آدھا اندھی دھی رئیے وہاں میڈیاں منتا کر دی ریئے ہی ترپدہ چاند زہر آدھا او سر پھر خنجر دی دھار تلے چاوے نام عباس سیدہ لگا دیا میں آمیں کلابیا مریدے آمیں آمیں آمیں